اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ عیاض راج آپ کی قدمت میں حاضر ہے آج کب لوگ شروع کرتے ہیں آج صبح کافی ٹھنڈ تھی تو اس وجہ سے میں نے چادر لی ہوئی تھی تو موسم بھی تھوڑا چینج ہوا پڑا ہے کبھی دھوک نکل رہی ہے کبھی نہیں نکل پا رہی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو درختوں کے بارے میں بتاؤں گا سیمبل کے درخت کے بارے میں درخت کس طرح سے الکے جاتے ہیں اور درخت کی کاشت کیسے کی جاتی ہے پہلے تو آپ لوگوں کو درخت کی کاشت کے بارے میں بتاتا ہوں درخت کی کاشت کس طرح کی جاتی ہے سیمبل کے درخت کی کاشت آٹھ دس فٹ کا پودا ملتا ہے اس کو زمین میں لگایا جاتا ہے لگانے کے بعد پانی وگرہ دیا جاتا ہے دو تین سال میں وہ تیار ہو جاتا ہے مطلب کہ اپنی جڑیں زمین میں اچھے طریقے سے لگا لیتا ہے اور کافی بڑا درخت ہو جاتا ہے تقریباً پچیس سے تیس فٹ کا درخت بن جاتا ہے اور اس کے جو جھیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بریق ہوتا ہے یعنی کہ جو چڑائی میں تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ سیل نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے مگر ہزار پانسو کا ہوگا سیل تین سال کے بعد تین سال تک اگر آپ لوگ پانس سے آٹھ سال تک اس کو برقرار رکھیں اپنے درخت کو اس کی گہرائی بھی زیادہ ہو جائے گی زیادہ موٹا ہو جائے گا اس کے موٹا جتاں زیادہ موٹا ہوگا اس حساب سے اس کا ریڈ لگتا ہے اس طرح سیمبل کا درخت تیار کیا جاتا ہے اور بھی کافی زیادہ فائدہ ہیں سیمبل کی درخت کی لکڑیاں لکڑیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ فنیچر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سے اچھا زیادہ اچھا فنیچر تو نہیں بنتا نورمل فنیچر بن سکتا ہے جو سب سے زیادہ اچھا فنیچر بنتا ہے کیکر ہو گئی ٹالی ہو گئی اور بیری ان تین چیزوں کا زیادہ اچھا فنیچر تیار کیا جاتا ہے درخت کس طرح کٹے جاتے ہیں اور ان کو درختوں کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور کیسے کام کیا جاتا ہے درخت کو کس طرح گرائے جاتا ہے آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا ہماری ویڈیو کے ساتھ بنتے لیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں چلو پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ درخت کس طرح کٹے جاتے ہیں اور وہ کیسے کٹے جاتے ہیں کلھاڑے کے ساتھ بھی کٹے جاتے ہیں اور آری سے بھی وہ درمیان سے کٹے جاتے ہیں پورا درخت تو ٹرالے پر لوڈ نہیں کر سکتے وہ کٹ کے ہی ٹرالے پر چڑھایا جاتا ہے کس طرح چڑھایا جاتا ہے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں اس والے کھیت کی طرف جا رہا ہوں جہاں پر درخت کٹے جا رہے ہیں پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بس پہنچنے والا ہوں پیچھے میرے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹریکٹر اور ٹرالہ کھڑا ہوا ہے اور مزدور درختوں کو اس کی کٹائی کر رہے ہیں درخت کی اس کے بڑے بڑے پیس چھوٹے 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 ہوتے ہیں وہ لکڑیوں کے لئے استعمال کی جاتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں ان کا فنیچر وغیرہ تیار کیا جاتا ہے چلو پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں چلو پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ درخت کس طرح کٹا جاتا ہے اور وہ کیسے کٹا جاتا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح درخت کو کٹا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ درخت کے نیچے سے مٹی ہٹائی جاری تاکہ یہ آسانی سے نیچے گل جائے تاکہ سے اس کو رسہ باندھ کے یا سنگل سے کھچا جائے یہ والا درخت ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تار کے ساتھ باندھنے کے بعد یہ گرائے جائے گا کتنا بڑا درخت ہے دیکھیں اس والے درخت کو باندھ جا رہا ہے آیا آیا دورو اس کو کہتے ہیں ٹوچن لگایا جا رہا ہے ٹوچن لگانے کے بعد وہ آپ درخت وہ ٹریکٹر دیکھ سکتے ہیں اس سے کھچا جائے گا اور یہ کافی بڑا درخت آسانی سے گر جائے گا نیچے پاندھ لیا گیا ہے یہ درخت پاندھ لیا گیا ہے اب ٹریکٹر کو چلایا جائے گا اور آپ لوگوں کے سامنے دیکھنا ہے یہ درخت گر جائے گا پاندھ لیا گیا ہے دیکھیں گیا ہے پاندھ لیا گیا ہے کھول درخت گیا ہے تھوڑی بہت جڑے اڑی ہوئی ہیں زمین میں وہ کٹی جا رہی ہیں پاندھ لیا گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح درخت کو کٹا جاتا ہے آری کے ساتھ ہاں جی دیکھ سکتے ہیں یہ والا درخت کٹ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ والا درخت کٹ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کو چڑھایا جا رہا ہے ٹرالے کے اوپر اور اس میں یہ والی طاحت باندھی جاتی ہیں کٹار باندھی ہے اور آگے سے اس کو ٹریکٹر کھیچے گا اور یہ ایسے ہی چڑھ جائے گا ٹرالے کے اوپر چڑھایا جائے پاندھ لیا چڑھایا جائے چڑھایا جائے چڑھایا جائے چڑھایا جائے پاندھ لیا وہ آگے تیکٹر اس کو کھیچ رہا ہے جو اس میں یہ تار باندھی ہے اس کی وجہ سے یہ آرام سے چڑھتا جائے اس طرح درست کو چولا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر اکھٹھی کی جاری ہیں لکڑیوں کو گھٹھا سمجھ لے یہاں پر لکڑیاں اکھٹھی کی جاری ہیں آپ لوگوں کو فن میں نے دکھایا کہ درست کو کس طرح کاٹا جاتا ہے اس طرح اس کو درست کو اچھے طریقے سے آریوں سے کٹا جاتا ہے کلہڑے سے کٹا جاتا ہے تو پھر اس کو ٹریکٹر میں لد کے اس کو اپنی جگہ پر لے کر جایا جاتا ہے جہاں ان کا آرہا ہے جہاں پر وہ سمان بناتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں کام وہاں پر لے کر جایا جاتا ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیں سبکرائب ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نیو سے نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے اسی کے ساتھ اجازت آج کو دیجئے اجازت دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ڈھیر سرہ پیار اکے بھائے اللہ حافظ اللہ حافظ